ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے سرپراز بھائی پوچھنے چاہتے ہیں کیا وضو کا جو پانی جسم پہ ہمارے گرتا ہے کپڑے وغیرہ پہ وضو کرنے کے بعد کیا وہ ناپاک ہوتا ہے اگر ناپاک ہوتا ہے اسی صورت میں ہم وضو کس طرح مکمل کریں گے کیا وضو کے بعد ہر بار کپڑے بدلنا پوسیبل نہیں ہوتا اور بچنا بھی وضو کے پانی سے ممکن نہیں ہوتا تو یہاں پر دراصل مسئلہ یہ ہے ذہن میں رکھنے کے لائے کہ ہماری عوام میں یہ بات بہت زیادہ غلط مشہور ہے کہ وضو کا گرا ہوا پانی یعنی جو وضو میں ہمارے جسم سے نکلتا ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے حالانکہ اس میں احکام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی یعنی مستعمل پانی جو ہوتا ہے تو اس میں وہ استعمال شدہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتا پانی کا استعمال شدہ ہونا اور پانی کا ناپاک ہونا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں استعمال شدہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی جس نے کسی بھی اس انسان کے یعنی مسلمان بالک کے اور وضو کے آزا کو یعنی فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ اترا ہے یا کسی عبادات کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ اترا ہے پانی تو وہ پانی استعمال شدہ پانی کہلاتا ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پانی سے دوبارہ سے وزور غسل نہیں ہو سکتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی نجاست غلیظہ رکھتا ہے یا وہ پانی نجاست غلیظہ کی مثل گندہ ہے یعنی وہ پانی پاک ہے مگر یہ کہ اس سے صرف دوبارہ وزور غسل نہیں ہوگا باقی دوسرے کام اگر استعمال کیے جائیں وہ پانی دوسرے کام ہوئے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایک طریقے سے یہ سمجھیں کہ وزور غسل وزور کو جو پانی ہمارے جسم سے ہاتھ مدھوتے ہوئے گرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے useless ہے وہ useless for وزور غسل only تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناپاک بھی ہے اس سے دوبارہ وزور غسل نہیں ہوگا used ہو چکا ہے ایک مرتبہ وہ وزور میں بس اتنا اس کے اندر حکام ہے کہ وہ استعمال شدہ پانی ہوتا اس سے دوبارہ وزور نہیں ہوتا اسی طرح اگر کسی نے پانی کے لوٹے میں یا بالٹی میں بے وزور آدمی نے اس میں ہاتھ ڈال دیا اگرچہ پانی چیک کرنے کے لیے ہی صحیح اس نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ اس کا جو ہاتھ پانی میں گیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا مگر ہماری عوام جو ہے نا اس کو ناپاک لفظ سے تذبیح دیتی ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالا پانی ناپاک ہوگا اس سے وزور غسل نہیں ہوگا یہ جملہ صحیح ہے اس سے وزور غسل نہیں ہوگا مگر یہ کہنا کہ وہ ناپاک ہوگا ہے غلط ہے بس اتنا ہے کہ وہ وزور غسل کے قابل نہیں ہے وہ استعمال شدہ پانی ہے یوزڈ ہو چکا ہے اس میں ہاتھ ڈال گیا ہے اور ایسی صورت میں وہ پانی سے وزور غسل نہیں ہوگا مگر دوسرے کام جیسے کپڑے دھونا برطن وغیرہ دھونا ہے جتنے بھی معاملات ہیں جو گھرگے صفائی کے وہ اس میں استعمال ہو جائیں گے اس میں کپڑے دھونا بھی جائز ہوگا اور اسی طریقے سے اگر وہ پانی کپڑوں پر گرتا ہے تو کیونکہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا مگر افضل یہی ہے کہ وزور میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وزور کرتے وقت ہاتھ اور پیر یعنی وزور سے جو گرنے والے کترات ہیں جو پانی ٹپکنے والے ہوتے ہیں وزور میں چہرے سے ان سے اپنے لباس کو وہ زیادہ تر بچانے کی کوشش کی جائے اور بالفرض اگر اس کے باوجود بھی پانی کے کچھ چھیٹے آتے ہیں اور یقیناً آ ہی جانے ہیں تو ایسی صورت میں نہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے نہ ناپاک جب ناپاک نہیں تو ایسی صورت میں وہ کپڑوں کو بھی ناپاک نہیں کرتا تو یہ ذہنوں میں خیال غلط ہے کہ وزور پانی وہ ناپاک ہے وہ پانی استعمال شدہ ضرور ہے کہ استعمال ہو گیا مگر وہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ ہر وہ پانی جس کو استعمال کر لیا جائے وہ ناپاک ہی ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے نجاست والا پانی علاق ہے کہ وہ کپڑوں پہ گرے گا تو نماز ہو ہی نہیں سکتی یعنی جتنی تعداد میں وضو میں پانی لباس پر گرتا ہے اگر اتنی تعداد میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ دونوں پانی اگر گریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آدھے دامن سے زیادہ یا جہاں گریں گے وہاں کے آدھی مسل سے زیادہ ہی اس کو ایک چوتھائی سے زیادہ ہی اس کو بھگا دیں گے تو ایسی صورت میں تو نماز ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا وضو اور غسل کا پانی یہ ناپاک نہیں ہوتا اس کو ناپاک تصور نہیں کرنا چاہیے وضو کی چھیٹوں سے بچنا ضرور چاہیے مگر یہ کہ اگر کپڑے پہ چھیٹے آئیں گے تو اس سے نماز ہو جائے گی یہ استعمال ہیدہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وضو میں استعمال نہیں ہوگا باقی جائز کام ہم اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے